بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درمیانی سائز کا پیاز جو کہ سلائز کی شکل میں کٹا ہو وہ اس میں ڈال دیں لسن کے دس سے بارہ جوے ادرک کا دو سے تینیچ کا ٹکڑا سابت دھنیاں ڈیڑھ کھانے کا چمچ سانف ڈیڑھ کھانے کا چمچ سابت کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ موٹی کالی لائچی آٹ سابت لال مرچ آٹ میں یہاں پر لے رہی ہوں چھے میں گول والی لے رہی ہوں اور دو میں دوسری لے رہی ہوں آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں سبز الائچی آٹ دار چینی کے دو ٹکڑے بادیان کے دو پھول لانگ چھے سے آٹ تیز پات کے تین پتے اور پانی میں یہاں پر لے رہی ہوں نو کپ مجھے ساڑھے سات کپ یخنی چاہیے اس لئے میں تھوڑا سا زیادہ پانی لے رہی ہوں جس میں مٹن بھی گل جائے آپ مٹن کے حساب سے پانی لے سکتے ہیں اس کو تیز آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں جب پانی اُبلنے لگے تو اس کے بعد آنچ تھوڑی ہلکی کر دیں ہنڈیا کا ڈھکن لگا دیں اور اتنی دیر تک پکنے دیں جس میں مٹن نوے فیصد تک گل جائے باقی ہم اس کو بھنائی کے دوران گل آ لیں گے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں مزید پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اب مٹن کی یخنی کو چھان لیں مٹن الگ سے کر لیں اور یخنی الگ ثابت گرم مسالے ہمیں نہیں چاہیے جتنے آپ چاول لے رہے ہیں اس کا ڈیڑھ گناہ آپ کے پاس یخنی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس اتنی نہیں ہے تو آپ باقی اس میں پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم دوسرے سٹپ کی طرف ایک کپ کوکنگ آئل گرم کر لیں اور تین درمینی سائز کے پیاس جو کہ سلائز کی شکل میں کٹے ہوں وہ اس میں ڈال کر گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس میں سے ایک چوتھائی تلیو پیاس میں نکال کے رکھ لوں گی اور چاولوں کو دم لگاتے ہوئے وہ میں استعمال کروں گی یہ بہت مزے کی لگتی ہے لیکن یہ آپ کی پسند پہ ہے ہمارے گھر میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے اس لئے میں یہ ضرور نکالتی ہوں اب اس میں لسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیس ڈال دیں اس کے لئے ہمیں چاہیے لسن کے دس سے بارہ جوے ادرک کا دو سے تین ایچ کا ٹکڑا اور چار پانچ ہری مرچیں تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا لیں اور یہ اس میں ڈال دیں جب بھی آپ پلاؤ بنائیں یا بریانی بنائیں تو اس میں ہمیشہ فریش لسن ادرک کا پیسٹ ہی استعمال کریں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو دو سے تین منٹ تک پھون لیں اب اس میں آدھا چائے کا چمچ زیرا آدھا چائے کا چمچ سابت کالی مرچ چار پانچ سبز الائچی اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے کٹی ہوئی لار مرچ ڈال دیں ساتھ ہی اس میں جس مٹن کی ہم نے یخنی بنائی تھی اور نکال کے رکھا تھا وہ مٹن اس میں شامل کر دیں چار سے پانچ منٹ اس کی بھنائی کر لیں اب اس میں ایک کپ پھینٹاوہ دہی شامل کر دیں دہی ڈالنے کے بعد اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے آئل بالکل الگ ہو جائے اور مٹن بہت اچھی طرح سے گل جائے مٹن پلاؤ یا بیف پلاؤ اس میں گوشت جتنا گلاوہ ہوگا وہ اتنے ہی مزے کا تیار ہوگا چیک کر لیں جب گوشت گل جائے تو اس کے بعد اس میں یخنی شامل کر دیں میں پانچ کپ چاول لے رہی ہوں تو اس کا ڈیڑ گناہ ساڑھے سات کپ میں یہاں پر یخنی لے رہی ہوں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر یخنی کم ہو تو آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں اب اس میں دو کھانے کے چمچ یا حضب زائی کا نمک شامل کر دیں نمک اسٹیج پر تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے بعد میں جب چاول تیار ہوتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہوتا ہے اب یہ میں چاول اس میں ڈال رہی ہوں پانچ کپ میں نے چاول لیے تھے جس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے پانی میں بھی گو دیا تھا اب اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ پانی کم ہو کر صرف آدھا کپ کے برابر رہ جائے اس دوران اس میں بار بار چمچ بلکل بھی نہیں ہلانا نہیں تو چاول ٹوٹ جائیں گے بس ایک سے دو بار جب چیک کرنا ہو کہ پانی کتنا رہ گیا ہے تب آپ چمچ اس میں ہلا کے چیک کر سکتے ہیں اب اس سٹیج پر جب پانی بہت کم رہ گیا ہے جو تلیو پیاز نکال کے رکھی تھی وہ اوپر ڈال دیں ہنڈیا کا ڈھکن لگا دیں آج بلکل ہلکی کر دیں اور بہت ہلکی آج پر پلاو کو دس منٹ تک دم پر پکنے کے لیے رکھتے ہیں الحمدللہ مزیدار مٹن یخنی پلاو تیار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بہت سی نیک تمنہ اور دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ